بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا کرتی ہے لیکن اگر آپ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں تو سیربل پالسی یا جس کو سی پی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ کومن ہو گئی ہے اب سی پی کے کومن ہونے کی وجوہات کیا ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے ای تنگ وجوہات پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ کونسپٹ مل جائے کہ سیربل پالسی کی بیماری ہوتی کیا ہے سیربل پالسی اس ڈیفائنڈ ایز ای نون پروگریسیو اورگینک برین ڈیمیج مطلب یہ کہ جو دماغ کے اندر پرمنٹ ڈیمیج جس کی وجہ سے اس کی باڈی کام کرنا ڈیلے کر دے چھوڑ دے یا اس کے اندر اب نومل مومنٹس ہو جائیں لیکن سی پی ہم تب کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ یہ پری نیٹلی نیٹلی یا پوسٹ نیٹلی ہو یعنی عام سادے لفظوں میں اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں پیدائش سے پہلے پیدائش کے دوران یا پیدائش کے بعد اگر اس کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگ جائے کوئی انفیکشن ہو جائے آکسیجن کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ کا کچھ حصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ ہو جاتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میڈکلی کہ وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے جب وہ ڈیمیج ہوگا تو اس کے جو اثرات کلینکلی نفر آئیں گے وہ بڑے واضح ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تین مہینے کی عمر میں گردن سمال لیتا ہے سی پی کا بچہ ہو سکتا ہے چھ مہینے میں سمال لے نو مہینے میں سمال لے یا ہو سکتا ہے دوزو سال نہیں سمال لتا عام بچہ چھ مہ کی عمر میں بیڈی ہوتا ہے سیربل پالسی کا بچہ جو ہے وہ چھ مہ میں نہیں بیٹھتا اس کو سال لگ جائے گا بیٹھنے میں دو سال لگ جائیں گے کبھی کبھی وہ سویر ہوتا ساری عمر بھی نہیں بیٹھتا عام بچہ جو ہے وہ تقریباً بارہ تیرہ مہینے تک چل لیتا ہے چودہ مہینے تک بھی چل لیتا ہم نومل کہتے ہیں سیربل پالسی کا بچہ چونکہ گردن بھی دیر سے سمالتا ہے بیٹھتا بھی دیر سے ہے کسی طرح کھڑا بھی دیر سے اور چلتا بھی دیر سے ہے بعضوں کا ساری عمر چل بھی نہیں پاتا تو ایک تو اس کے اندر ڈبلپمنٹل ڈیلے آ جاتا ہے کہ ہر چیز لیٹ ہوئی آتی ہے دوسرا پھر اس کے اندر یہ ہو گیا موٹر ڈیفیسٹ موٹر ڈیفیسٹ سے مطلب یہ ہے کہ پاور نہیں ہے ان سارے کاموں کرنے کی پھر دوسرا جو اس کا ہے وہ کیومنیکیشن بھی اس کے اندر افیکٹڈ ہوتی ہے ایسے بچے دیر سے بولتے ہیں یا بعض اوقات پوری طرح بول بھی نہیں سکتے بعض اوقات ان کی سپیچ میں روانی نہیں ہوتی تو یہ سپیچ ڈیسورڈر بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے پھر سربل پالسی میں دو تین بڑی مخصوص چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سربل پالسی کو مختلف قسموں میں باند دیتے ہیں ایک ایسی قسم ہوتی ہے جس کے اندر بچہ سپاسٹک ہوتا ہے اکڑاؤ ہوتا ہے اس کی جسم میں بہت زیادہ تو ایسی اکڑاؤ والی سربل پالسی کو ہم سپاسٹک سربل پالسی کرتے ہیں ایک سربل پالسی کی قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اکڑاؤ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل جو زیادہ دیکھنے میں پیشنٹ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے یا اس کا سر حلطہ رہتا ہے یا اس کے بازو ہلتے رہتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں ابنومل انوالنٹری مومنٹس اس کو ہم ایتھیٹوئیڈ سربل پالسی کرتے ہیں ایک سربل پالسی کی قسم مہور ہوتی ہے جس میں بیلنس بچے کا نہیں ہوتا باقی مسائل تو اس کو ہیں کہ ڈیلے ہو رہی ہے ہر چیز لیکن وہ کھانا کھائے گا تو اس کا ہاتھ کامنا شروع کرتے گا ایک سربل پالسی کی قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس کے اندر پیشنٹ بلکل ڈھیلا ڈالا سا رہتا ہے فلاپی ویوی کی طرح نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے بس ڈھیلا گردن کو پکڑو تو نیچے گر جائیں گی اس کو ہم نون سپاسٹک اور پرالٹک اور فلاپی سربل پالسی کرتے ہیں تو یہ مختلف اس کی قسمیں ہو گئے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے کلاسیفیکیشن کا اور وہ سیوریٹی بیٹی پینڈ کرتا ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم سربل پالسی کو کلاسیفائی کریں تو ہم یہ کہتے ہیں مائلڈ موڈریٹ ان سیویر مائلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے بچے وقت کے ساتھ لیٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں لیکن لیٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے باوجود ان بچوں کے اندر دو تین چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں پہلی چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ دیکھنے میں یہ نومل ہی لگتے ہیں ایک خاص عمر کے بعد چلنا پرنا بھی شروع کر دیتے ہیں سپیچ میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے انٹیلیجنس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے لیکن اگر بہت غور سے ان کو نہ دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی نومل لگتے ہیں سو دس اس ایس ویری مائلڈ فارم آف سربل پالسی پھر آ جاتی ہے موڈریٹ سربل پالسی موڈریٹ کائنڈ یہ ہوتی ہے سربل پالسی اس میں مریض باقی انہی سٹیجز سے گزرتا ہے کہ وہ ڈیلی بھی ہوتا ہے لیٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ سہارے کے ساتھ چل لیں اس قابل ہو سکتے ہیں کہ موڈریٹی کر لیں بعض اوقات ویلچئر پر اپنے سارے کام کر لیتے ہیں سپیچ بھی کنوے کر لیتے ہیں مو ان کا سپاسٹک تھوڑا سر لگتا ہے ٹیڑا ہے بٹ دی کین کنوے دی کین ٹیل انٹیلیجنشی ہے ان کے اندر لگتا ہے کہ بلکل جس طرح ٹھیک ہے ایک جو بڑی کامن چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ماں باپ اکثر چاہے کوئی بھی قسموں سربل پالسی کی کہتے ہیں کہ بچہ سمجھ جاتا ہے تو سمجھ والا جو حصہ ہے ان کا وہ عام طور پر پریزرور رہتا ہے جو سویر فارم ہوتی ہے یہ وہ فارم ہوتی ہے جس میں مریض اپیرنٹلی ٹھیک نہیں ہوتا چل پھر کبھی بھی نہیں سکے گا زندگی میں بیٹھا رہے گا سہارے کے ساتھ یا لیٹا رہے گا بعض اوقات ویجیٹیٹو سٹیٹ میں ہوتے ہیں ایسے بچوں کی چونکہ پھر پوری جب سپورٹ کیئر نہیں ہوتی تو ان کے انفیکشنز گارہ ہو جاتی ہیں اور ان کے لائکلی ہوت کہ اس سے ان کی زدگی کو خطرہ بھی ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی بہت سمجھ بوچ ان کو بھی ضرور ہوتی ہے تو اس لیے اگر سیربل پالسی کو اوورال دیکھا جائے تو سیربل پالسی میں ایک کمپوننٹ تو آ گیا چلنے پھرنے کا جس کا تعلق ہمارے پتھوں سے یا مسل سے ہے یا مسل پار سے ہے ایک اس کا تعلق کیومنیکیشن سے آ گیا یعنی سپیچ سے یہ دوسرا حصہ ہو گیا جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں تیسرا انٹیلیجنشیہ سے آ گیا کہ کاغنیشن کتنی ہے یہ لوگ ریسیپٹیف کتنے ہیں ایکسپریسیف کتنے ہیں چوتھا پھر ان کی جو امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ ان کے کمبینیشن سے ان کی ایڈی ایلز ایکٹیوٹیز اف ڈیلی لیونگ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں یا کتنے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو اس طرح ان کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں اب جنرل پرنسپلز اف ڈیلیویشن جو ہیں ان کے اندر وہ جو ایک مختلف انگل سے میں بات کرنے لگا ہوں وہ بڑے مختلف ہیں اور یہاں پر سپیشل ایڈیوکیشن والے بھی ڈاکٹرز بھی جو ریہیب کے نہیں ہیں اور سوشل ورکرز بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں تو لیٹ می کلیر دیکھ کنفیوشن وہ کنفیوشن کیا ہے ہم جب ایویلیویشن کرتے ہیں ان بچوں کی تو ڈاکٹر جب ایویلیویشن کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ فلانے گروپ آف مسلز میں لائک کارڈس اپس مسلز کے اندر اتنے گریڈ ٹو پاور ہے یا گریڈ ٹری پاور ہے ہاتھ میں گریڈ ہم گریڈز میں پاور کو بیان کر کے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پاور ہے یا نہیں ہے یا کتنی پاور ہے جبکہ میرا یہاں پہ جو استلاف ہے اور جو ری ہے پاور نہیں دیکھنی چاہیے ہمیں فنکشنبلیٹی دیکھنی چاہیے ہمیں یوس آف پاور دیکھنا چاہیے ایک ہو سکتا ہے بچہ جس کی پار جو ہے وہ گریڈز کے لحاظ سے بہت زیادہ نہ ہو لیکن فنکشنلی وہ چل لیتا ہے وہ سہارے کے ساتھ بیڑی آتا ہے اپنا کام کر لیتا ہے کھانا کھا لیتا ہے تو ہمیں وہ بچہ ایویویشن کرنے میں سپیریر ہونا چاہیے ایس کمپیر ٹو چاہے میڈکلی ایک اور بچہ زیادہ پاورفول ہے یہ طاقت زیادہ اس کی پٹھوں میں آگئی ہے ہم نے اس کی کیا کرنا ہے کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم ڈسیبیلٹی کو ری ایویویٹیشن یا سپیشل ایڈوکیشن کے ریفرنس سے جانچتے ہیں پڑتال کرتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بچے کیا کام نہیں کر سکتے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بچے کیا کر سکتے ہیں That is the bottom line We have to look at their abilities not their disabilities کیونکہ ہم نے پھر ہم نے disabilities کو ابیلٹیز کو دیکھ کے اس کو ہم نے شائن دینی ہے اس کو ہم نے polish کرنا ہے تو اس لئے سیبل پالسی کے اندر ڈائیگنوسس کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا because all these patients they are like this by birth ان کے اندر جو basic problem آتی ہے وہ evaluation کیا آتی ہے evaluation جب ان بچوں کی صحیح ہو جائے گی اس کے اندر پھر آپ کچھ terminology's استعمال کرتے ہو مثال کے طور پہ اگر بچے کا ایک side یعنی ایک بازو اور ایک tongue affected ہے تو اس کو hemiplegic cerebral policy کہتے ہیں اگر اس کی دو tongueیں affected ہیں اور اوپر کا heart affected نہیں ہیں تو this is called diplegic cerebral policy اگر اس کی دونوں بازووں اور tongueیں affected ہیں تو ہم کہتے ہیں quadriplegic cerebral policy تو اس طرح severity کے point of view سے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے mild moderate and severe anatomically functionally بھی بتا دی آپ کو میں نے کہ آپ اس کو hemiplegic diplegic اور quadriplegic کہتے ہو اور جو characteristic science کی کہ آیا spastic ہے آیا اے ٹیکسک ہے تو یہ مختلف تو اس سے آپ دازہ لگا سکتے ہو کہ cerebral policy is such a vast subject اور اس کی evaluation اس کا treatment اس کی planning اس کی rehabilitation ساری کی metrical spastic but a very very mild case ان کا جو history ہے وہ یہ ہے کہ neck holding جو تھی وہ 8 مہینے 9 مہینے میں ہوئی sitting ان کی جو ہے وہ تقریبا ایک سال کے قریب ہوئی اور جو walking تھی that was delayed till 2 years اور اس کے بعد جو speech کی development تھی وہ single sentence تھی اور meaningful single sentence اب اس عمر میں بھی آکی جو speech ہے وہ fully developed نہیں ہے but he can communicate cognition کا یہ حال ہے کہ he can travel all alone by himself we will just ask him so please آپ ہیدھر آجو میں بھی آپ کو demonstrate کرتا ہوں عبدال حنان سا am i right کیا نام ہے عبدال حنان all right اب میں ہاتھ ملانا ہے آپ سے good very good حنان عمر کتنی آپ کی 24 24 years اور school جاتے ہو college جاتے ہو یہ university all right کبھی school جاتے رہے نہیں گئے گئے کون سا school تھا all right اور school میں پڑھتے رہے کون سی class تک 8 تو چھوڑ کیوں دیا 8 کے بعد رہا دوں گی ہم promote very good مطلب یہ this is one of the culture all right تو پھر اسی طرح promote ہوتے رہتے ہیں ابھی تک تو آپ university میں professor لگ چکے ہوتے ہیں نائنگے دیا میں نائنگے سے دو کمپاڑے آئیت میری کس کس میں نائنگلیش میں جو پاکیسان بچوں کی نہیں دو میں آتی ہے نا okay all right so this good مجھے بتاؤ کہ جب آپ school میں پڑھتے صحیح بتانا مجھے جب school میں پڑھتے تھے بچے تنگ منگ تو نہیں دو اچھے تھے دو شوق نہیں آر شوق کیا ہے آر 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 میں کیا کوئی تصویر بنا لیتے ہو ہسٹری بھی سکندری آدم کون تھا نیشنل ہی نیشنل ہی تھا کہا گئے یہ ملتان کا تھا یا جیل کا تھا اتنا نہیں بتا اور تاریخ میں کون یہ مجھے بتا دو کہ علام اقبال کو جانتی ہو ان کا خشیر سنا دو ہا ملتان ہاں ہاں خلان دے زمین دے رہ دے پرداد دے مشرق دے امت سورت پرداد دے ونڈرفل وی اوکی اچھا اس وقت آپ یہاں پہ آرہے ہو میرے پاس ٹریننگ کے لیے تو خود ٹریولنگ کر لیتے ہو کس طرح آتے ہو خود بیڑی آتے ہو اتری آتے ہو پیسے میں سنگو پتا ہوتا ہے کتنے دینے ہیں آرائی کھانا پینہ خود ہی کرتے ہو تمہیں ہیلپ کی کان ضرورت ہوتی ہے مدد کی ضرورت کہاں پہ ہے مدد میں جنگ موسکل کہاں کہاں آتی ہے مدد کی ضرورت گھر میں کبھی نہیں آئی گھر میں کبھی نہیں ہے باہر کہاں پہ جب تمہیں لگتا ہے کہ نہیں مجھ میں کچھ کمی ہے یا مجھے میری مدد ہوتی تو بہتر ہوتا یہ ایسا نہیں ہے نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم نومی تک تو نہ پڑتے پھر ابھی تم ماشاءاللہ ہینڈسوم ہو سمارٹ ہو مارے ٹیچر کی ضرورت ہے ٹیچر کی ضرورت ہے آرائی یہاں پہ تمہیں ٹیچر میں لے ہوئے ہیں